ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت کی جاری时间ня 80% شہر کے سب سے مہنگے سکول میں بچے کو پڑھائیں گے کیوں اس کی محبت میں غلط آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو محبت میں نہیں پڑھائیا مقصد جانتے ہیں اسی جب کا مقصد یہ ہے کہ ساٹھ سال تک ہم نے اسے پالا اب ساٹھ سے موت تک یہ تو اب تمہارے اندر ایمان کہا ہے ایمان کہا ہے تم نے تو اسے رازق سمجھ لیا ہے نا ہم اسے پڑھائیں گے یہ پالے گا یہ بتاؤ کہ جس نے انہیں پال دیا جن کا کوئی پالنے والا نہیں تھا اب جو خاموش ہے اس کی اپنی مرضی ہے بھائی بھائی جو خاموش ہے سناٹو کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں نا میں تو جملہ کہنے کا ذمہ دار ہوں یہ سوچ کے اگر تم پال رہے ہو کہ یہ مجھے کل پال دے گا رزق دے گا یہ کفہ ہے یہ سوچ کے پالو کہ میں مخلوق خدا کو پال رہا ہوں نہ اللہ مجھے موتاج رکھے نہ اسے موتاج رکھے سلام پاہ محمد والا محمد پاہ ہم پال کیوں رہے ہیں شہر کا سب سے اونچہ سکول گھر بیج دیں گے تعلیم واجب ہے تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیجئے اس لیے کہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر حصول علم کیا ہے ارے مولانا آپ پڑھا کے کیا کریں گے پی ایم تو بننے سے رہا ہمارا بچہ سی ایم تو بننے سے رہا ہاں ٹھیک ہے واقعاً ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نہ اپنا پی ایم بنایا جا سکتا ہے مگر ابھی قوم باقر صاحب اتنی غریب نہیں ہوئی کہ دو چاہیٹ ڈی ایم نہ بنا سکے سلوات پڑے بر محمد واجب محمد پار آلہ تعلیم دیجئے بہترین نصاب پیدا کیجئے بہترین سسٹم اگر آپ چاہتے ہیں مگر عقیدہ کیا یہ پالے گا کیوں پالے گا وہ کیوں پالے گا وہ باپ جو اس چکر میں بیٹے کو پال رہا ہے اگر کل وہ بھاگ گیا پھر ہاتھ میں کٹو رہا جائے گا ہماری اولاد دھوکہ دے کے گئی ہے اولاد نہیں انسان دے کے گیا ہے اس لیے کہ جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے روز صبح کو دوپیر میں پڑھ لوں گا دوپیر کی شام کو پڑھ لوں گا شام کی صبح تو جو اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ اگر ہم اللہ کو دے دے تو پرابلم کیا ہے سلامت بہتر محمد واجب